اہلن وسہلن مرحبا خوش آمدید جی آیا نوں بلی کرے آیا پخیر آگلے ملک میں چوبیس سال بعد ایکشن ری پلے آسٹریلیا اور پاکستان پاکستان میں آمنے سامنے ملک میں کرکٹ کی تاریخ کا یادگار دن شائقین کرکٹ نے مہمانوں کا دل کھول کر استقبال کیا پنڈی سٹیڈیم تالیوں سے گونج اٹھا پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کا شاندار آغاز ٹاچ جیت کر بیٹنگ جاری ایمام الحق کی نس سنچری پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے نوے رنس بنا لیے سٹیڈیم میں داخلے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ اور شناختی کارڈ لازمی قرار سکول کالیجز کے طلبہ کو پانچوں دن میچ دیکھنے کی اجازت پنڈی سٹیڈیم آنے والے مدہ پرجوش پاکستان کو کرکٹ کے لیے محفوظ ترین ملک قرار دے دیا سوائل بی سٹیڈیم میں موجود فواد چودری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمراند کان پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں میچ دیکھنے آئیں گے آپوزیشن انفٹ ہے ورنہ ان کے ساتھ میچ ضرور کھیلتے لانگ مارچ کرنے والے گاڑی پکڑیں اور میچ دیکھنے آ جائیں ان کو فری پاس بھی دیے جائیں گے تحریک عدم اعتماد آخری مراحل میں داخل شہبہ شریف کی علالت کے باعث تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی تاریخ کا اعلان دو دن بعد ہوگا مسابدہ تیار مشاورت مکمل آپوزیشن راضی ہنڈیا چڑ گئی آصف زرطاری اور مولانا فلحل رحمان کے ملقات کے دوران شہبہ شریف بزریا ٹیلی فون مشاورت میں شریک رہے مولانا فلحل رحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اکثریت ان کے ساتھ ہے اتحادیوں کی شرکت کا بھی امکان ہے اپنے ممبران کو رازداری کے ساتھ بحفاظت پارلیمنٹ پہنچائیں گے سات نشستوں والی جماعت کو صوبہ نہیں دے سکتے نون لیگی رہنما شاہد کا کان عباسی نے بلاول کی اکافری کو وزارت اعلیٰ دینے کی تجویز رد کر دی کہا ضرورت سے زیادہ نمبرز موجود ہیں چند دنوں میں اسمبلی کا اجلاس بلانے کی درخواست دے کر تحریک ادم اعتماد پیش کر دیں گے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر اسی سے زائد ارہ کی نے دستخط کر دیئے پروگرام آچہ آزیب کانزادہ کے ساتھ میں گفتگو اپوزیشن نے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے لیے حکمران جماعت کے چوبی سرکان کی حمایت کا دعویٰ کر دیا قومی اسمبلی میں تحریک انصاف اور اتحادیوں کی تعداد 189 اپوزیشن کو 162 ارکان کا ساتھ حاصل نمبر گیم میں حکومت کو سترہ ووٹوں کی برطری اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ مسلمی قنون کو سولہ پیپلز پارٹی کو چھے اور جی ایو آئی فے کو دو حکومتی ارکان نے ہاں کہہ دی اپوزیشن کے مسلمی قاف ایم پیم اور بلوجستان عوامی پارٹی سے بھی رابطے تینوں جماعتوں کے کل 17 ارکان ایوان میں موجود صرف ان تینوں جماعتوں کا ساتھ مل گیا تو اپوزیشن کو ایوان میں سادہ اکثریت سے زیادہ ووٹ مل جائیں گے بلاول کا ستائیس فروری کا بدین کا جلسہ سرکاری وسائل کے بلبوتے پر سرکاری بیساکھیوں کے سہارے پر اور کل رات تین مارچ کا فقیروں کا جلسہ تھا تو آپ کو اندادہ ہو جائے گا کہ سندھ کے امیروں کی سوچ کیا ہے اور سندھ کے فقیروں کی سوچ کیا ہے وزیر خارجہ شام احمود خریشی کی پیپلز پارٹی پر تنقید الزام لگایا کہ بلاول کا بدین کا جلسہ سرکاری وسائل پر تھا اور کل کا جلسہ فقیروں کا جلسہ تھا سندھ کا نوجوان اور پڑھا لکھا تبکہ پیپلز پارٹی سے مایوس ہو چکا ہے نون لیگ والے دل سے پیپلز پارٹی کو قبول نہیں کرتے عمران کان تنہا ہے ہر ادارہ رکاوٹ بنا ہوا ہے کرونا کے باوجود ہماری معاشی گروت بڑھی ہے وزیر دفاع پرویس خٹک کے بھائی پی ٹی آئی کے رکنے صوبائی اسیمبلی لیاقت خٹک اور مولانا فل رحمان کی ملاقات جے یو آئی فے کے مطابق لیاقت خٹک جلد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جے یو آئی میں شمولیت کا اعلان کریں گے پارلیمنٹ حملہ کیس میں صدر مملکہ تاریف علوی اسلام آباد کی انصدادی دہشتگردی عدالت میں پیش صدر عام شہری کے طور پر پیش ہوئے صدارتی استثنان نہ لینے کی درخواست جمع کرا دی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انہیں پتا چلا کہ اس کیس کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے ان پر ہتیار سپلائے کرنے کا الزام ہے وہ پاکستانی قوانین کے پابند ہیں مگر اس مقدمے میں استثنان نہیں لینا چاہتے جج صاحب سے کہا ہے کہ مقدمات بہت لمبے چلتے ہیں گواہ مر جاتے ہیں یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے کاغذ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ آج ملتان سے خانے وال اور پھر ساہی وال پہنچے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خانے وال میں لہور مور پر شرکار سے خطاب کریں گے چیچہ وطنی پہنچنے پر بلاول بھٹو کا شہر والا پل پر استقبال کیا جائے گا بلاول مارچ کے شرکار سے خطاب کریں گے پی ٹی آئی کا سندھ حقوق مارچ آج بدین سے تلہار ماتلی ٹنڈو محمد کان اور ٹنڈو اللہ یار پہنچے گا مارچ کا آغاز شامیمود قریشی کی قیادت میں مرزا فارم ہاؤس سے ہوگا شامیمود قریشی ماتلی اور ٹنڈو محمد کان میں بھی شرکار سے خطاب کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف پی بی اے کی درخواست پر سمات عدالت نے ایٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا جیف جسٹس اثر من اللہ نے درخواست گزاروں کے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے پیکا کی سیکشن ٹوئنٹی کو چیلنج ہی نہیں کیا آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں دیگر پیٹیشنرز نے تو حتیٰ کے عزت کو کرمیمی آرڈیننس کرنے کو بھی چیلنج کیا ہے وکیل نے کہا کہ ہم نے پورا پیکا ترمیمی آرڈیننس چیلنج کیا ہے آرڈیننس جالی خبریں روکنے کی آرڈ میں عوامی شخصیات کے کام پر بحث کو روکے گا آرڈیننس آنکھوں میں دھول چونکنے جیسا قانون ہے جو کل ادم خرار دیے جانے کے قابل ہے عدالت کی پی بی اے کی درخواست بھی دیگر پیٹیشنرز کے ہمراہ یک جا کر کے سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت سندھ ہائی کورٹ نے محسن بے کی کراچی میں درج مقدمے میں زمانت منظور کر لی محسن بے کو ایک لاکھ روپے کی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت ایف آئی اے نے محسن بے کی منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتاری ڈال دی تحریری جواب عدالت میں جمع کرا دیا ایندہ سمات پر ریٹارنی جنرل پاکستان ذاتی حیثیت میں طلب عدالت نے ریمارکس دیے کہ ابھی ہم مقدمہ ختم نہیں کر رہے بدنیتی ثابت ہوئی تو کارروائی کریں گے صحافی کے خلاب مقدمہ درج کرنے پر عدالت کو بھی تحفظات ہیں مقدمہ درج کرنے والوں کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے مفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری کی صحافزادی ایمان زینب مزاری کے خلاف مقدمہ درج ملوز طلبان نے یکم مارچ کو نیشنل پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا تھا پولیس نے لاتھی چارج کیا تھا ایم این اے محسن داور بھی مظاہرے میں شریک تھے ترجمان اسلامباد پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس نے غداری کے جرم کے تحت کوئی ایف آئی آئر درج نہیں کی ایف آئی آئر میں محسن داور سمیت کسی پارلمنٹ ایڈین کا نام بھی شامل نہیں ایف آئی آئر میں صرف مجمع میں شامل اور ان کو اشتیال دلانے والے افراد کا نام شامل کیا گیا یہ کییف کا مین ریلوے سٹیشن ہے اور اس کا جو ٹریک نمبر ون ہے پلیٹ فارم وہاں پر چرنیف سے اور بریورے سے ٹرینیں آ رہی ہیں اور یہ دونوں جو ہیں وہ روسی افاج کا وہاں اجتماع ہے یہ فرنٹ لائن ہے تو فرنٹ لائن کے جو قربو جوار کے گاؤں کے لوگ ہیں شہروں کے لوگ ہیں وہ ٹرینوں میں بھر بھر کر یہاں کییف آ رہے ہیں اور کییف سے جو ہے پولنڈ کی طرف جا رہے ہیں جیو نیوز کی ریپورٹنگ ٹیم یوکرین کے دال حکومت کیو میں موجود وارزون سے جیو نیوز کی خصوصی کبرج جاری یوکرینی دال حکومت روسی فوج کے محاصرے میں ہے ایک طرف بڑی تعداد میں عوام شہر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف رضاکار حکومت سے اسلحہ لے کر روسی فوج سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں روس یوکرین انسانی امداد کے لیے عارضی جنگ بندی پر متفق جنگ زدہ علاقہ چھوڑنے والوں کو بھی راستہ دینے کی اقین دیہانی جنگ بندی پر اتفاق سے چند لمحے تک روسی حملے جاری رہے یوکرین کے ایک شہر میں جوہری پلانٹ پر روس کی مبینہ شیلنگ ملک کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ کی امارت میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا روس یوکرین مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ ہوں گے سعودی عرب نے یوکرین اور روس کے درمیان سالسی کی پیشکش کر دی تیل مارکٹ میں اس تحکام برقرار رکھنے کا آزم سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ فلسطین حال ہو جائے تو اسرائیل ہمارا ممکنہ اتحادی بن سکتا ہے امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی ولی اہد نے کہا کہ ہم اسرائیل کو دشمن کی حیثیت سے نہیں دیکھتے شدت پسندوں نے ہمارے مذہب کو ہائی جیک کیا اپنے مفادات کے لیے تبدیل کیا اس سے سنی اور شیعہ دونوں میں دہشتگرد گروہوں کی تخلیق ہوئی ہم اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف لوٹ رہے ہیں سعودی عرب میں تین سو سال سے قائم بادشاہت ختم نہیں کر سکتے سعودی عرب اور ایران پڑوسی ہیں جدا نہیں ہو سکتے امید ہے ایران سعودی عرب روشن مستقبل کی خاطر متفق ہو جائیں گے پاکستان میں امریکہ کے نئے صفیر ڈانلڈ بلوم ہوں گے امریکی سینٹ نے منظوری دے دی ڈانلڈ بلوم امریکی صفیر ڈیویڈ ہیل کی جگہ لیں گے امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے شراکتداری علاقائی سیکیورٹی تجارت سرماکاری کے لیے اہم ہے مشرق وستا امور کے ماہر ڈانلڈ بلوم اس وقت یونس میں امریکی صفیر ہیں وہ عربی زبان بھی جانتے ہیں کابل مقبوضہ بید المقدس خاہرہ بغداد کوئیت میں امریکی سفارتی مشنز میں کام کر چکے ہیں مزرعالہ پنجاب اسمان بزدار کہتے ہیں کہ حکومت کو آپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں تمام آپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو بھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی نمبرز گیم میں حکومت کو واضح سبخت حاصل ہے رمضان شگر ملز ریفرنس میں شیباز شریف کی ایک روز کی حاضری استثناء کی درخواست منظور شیباز شریف نے بریت کی درخواست دائر کر دی عدالت نے آئندہ سمات پر نیپ سے شیباز شریف کی بریت کی درخواست پر جواب مانگ لیا سمات گیارہ مارچ تک ملتوی ملک بھر میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ تمام شہروں میں دس فیصد سے کم رہی پشاور میں شرعہ نو فیصد ریکارڈ ملک میں کرونا سے مزید گیارہ افراد انتقال کر گئے مزید نو سو تریپن کیس ریپورٹ ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دھائی فیصد سے زیادہ رہی سندھ میں سینجی سٹیشنز تین روز کے لیے بند سویس آتھرن گیس کامپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ گھریلو سارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سینجی سٹیشنز کی بندش کا فیصلہ کیا گیا ہے بھارت نے دریائے چناک پر زیر تعمیر ایک ہزار میگا وارٹ کے منصوبے پر پاکستان کے ادرازات پر جواب دینے کے لیے دو ماہ کا وقت مانگ لیا بھارت اسی سال پاکستانی حکام کو متنازع پن بجلی منصوبوں کا دورہ بھی کرائے گا پاک بھارت انڈس پورٹر کمیشنرز کے اسلام آباد میں تین روزہ مذاکرات ختم کرتارپور رہداری پر بچھڑوں کے ملنے کا سلسلہ جاری ملن اور ام کی رہداری نے انیس سو اکتر سے بچھڑی ناند بھاوج اور ان کے خاندانوں کو اکی آون سال بعد ملوا دیا دونوں خاندانوں کے افراد ملتے ہی آپ دیدہ ہو گئے صحافیوں، وکلا، انسانی حقوق کے علم برداروں اور سیول سوسائٹی نے پیکا ترمیمی آرڈیننس مسترد کر دیا کراچی میں کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آزادی کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں بائیس کرو اور عوام کے لیے چاہیے پیکا جیسے کالے قانون کی آر میں اظہار رائے کی آزادی سلب نہیں ہونے دیں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کی منسوخی کے لیے عملی قدم اٹھا دیا مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی قرارداد ایوان میں پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا قرارداد کی منظوری سے پیکا ترمیمی آرڈیننس منسوخ ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفی اللہ نے بھی پیکا ترمیمی آرڈیننس کی منسوخی کے لیے نوٹس قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا درخواست کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی پیکا ترمیمی آرڈیننس پر بحث کر کے اسے نامنظور کرے پاکستانی کرکٹ مدہوں نے آسٹریلوی ٹیم کی پروفارمنس دیکھنے کے لیے چوبیس سال انتظار کیا آج پاکستان کرکٹ کا اہم دن ہے پاک آسٹریلیا کرکٹ سیریز کرکٹ سے بڑھ کر ہے سی ای او پی سی بی فیصل حسنین کی پریس کانفرنس کہا آسٹریلوی ٹیم کے دورے پاکستان پر اس کے شکر گزار ہیں حالیہ سیریز سے دنیا کو مصبت اور مضبوط پیغام جائے گا آئی سی سی اور کرکٹ آسٹریلیا کے اہدداروں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آسٹریلیا کی ٹیم کا تاریخی استقبال کیا گیا اس تاریخی دن کے لیے ہم نے انتھک کام کیا اردو شائری کا بڑا نام فیض احمد فیض لاہور میں شاندار تین روزہ فیض میلہ سچ گیا گلوکارہ تاہیرہ سید سر بکھیریں گی زیا مہی الدین اپنے شاندار لہجے میں فیض کا کلام سنائیں گے تیئیٹر پرفارمنس بھی فیض میلے کا حصہ میلہ چھ مارچ تک جاری رہے گا کراچی میں ساحل کنارے آج سے تین روزہ عدوی میلے کا آغاز میلے میں پیسٹ سزائیت سیشنز ہوں گے کئی کتابوں کی رونمائی بھی ہوگی برطانیہ، امریکہ، فرانس اور نیوزیلینڈ کی عدوی شخصیات شرکت کریں گی نامور عدیبوں کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے دیائی کان میں ڈیرہ جات، آف روڈ، جیپ ریلی کا آغاز جیپ ریلی کے لیے 105 کلومیٹر کا ٹریک تیار کر لیا گیا تین روزہ جیپ ریلی میں آج کالفائنگ ڈاؤنڈ ہوں گے ریلی میں مرد اور قواتین ٹاپ ریسر حصہ لے رہے ہیں